اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو فضاء میں اڑنے والے پتنگ ہیں انسانوں کی جان تو لے ہی رہے ہیں اس سے جانور بھی محفوظ نہیں ہے چلنگ پرند بھی محفوظ نہیں ہے کسی کی زندگی اس خطرے سے خالی نہیں ہے مصیبت ہی مصیبت ہے ہر ایک کے لیے کاش ریاست اس معاملے میں بھرپور اکشن لے کر ان مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچائے جو اس پتنگ بازی کو فروغ دے رہے ہیں یا جہاں پہ اس پتنگ بازی کے تمام لباسمات کی پرٹیکشن ہوتی ہے میں آج کی اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو کہ کیسے ایک پرندہ یہاں سریاں تاروں میں پھنسا ہوا ہے اصل میں یہ پتنگ کی ڈور آ کر تاروں میں پھنس جاتی ہے اڑتے پرندے اس پتنگ کی ڈور میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہیں پہ تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دیتے ہیں اب انہی تاروں سے اگر زمین پہ کہیں روڈ پہ لٹکی ہوئی ہے یہی ڈور تو یہ راہ چلتے بائیک والوں پہ قیامت ڈھا دیتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکل بنا دیتی ہے اسی ڈور کو پکڑتے پکڑتے کئی بچے گاڑیوں کے نیچے آتے ہیں اسی ایک پتنگ کو پکڑتے پکڑتے چھتوں سے بچے گر کے مار جاتے ہیں کرس موت کا یہ کھیل جاری اور ساری ہے اور پاکستان میں اب ایکشن تو شروع ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے لیکن مزید اقدامات اٹھانے کی اشز رہت ہے تو آج کی اس ویڈیو کو بھی آپ میکسیمم شیئر کیجئے جہاں ایک نوجوان کے واقعے نے پورے پاکستان کو گمگین کر دیا وہاں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے